تو ایسے میں انسان کا ذہن یہ کہتا ہے یار یہ تھوڑا سا ہی ایک سیکنڈ آگے پیچھے ہو جاتا تو میں بچ جاتا یہ چیز انسان کو ٹینشن میں ڈالتی ہے کاش یہ نہ ہوتا کاش یہ نہ ہوتا کاش یہ نہ ہوتا نبی نے کیا فرمایا یہ جو کاش کا لفظ ہے لو کا لفظ ہے اگر مگر کا لفظ ہے یہ شیطان کا کلمہ ہے ایسے موقع پہ کافر کہے گا یوں ہوتا تو یوں نہ ہوتا مسلمان کہتا ہے یہ ہونا تھا یہ خود سے نہیں ہوا یہ کس نے کیا ہے اللہ نے کیا رفیعت الاقلام وجفت الصحف نبی نے فرمایا اللہ نے تقدیر جس قلم سے لکھی ہے لکھ دیا نا اللہ نے یہ ہوگا جس کے بارے میں جس وقت جو جو ہونا ہے وہ لکھ کے اللہ نے قلم اٹھا کے واپس رکھ دیا ہے اور وہ ہماری ایک ایک عمل پر متلے ہے جو کچھ اس دنیا میں ہوتا ہے اس کی مرضی سے ہوتا ہے اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا اگر ہمیں کوئی غم آیا ہے تو یہ اس نے دیا ہے یہ اتفاق سے نہیں ہوا سارا مسئلہ پھڑا کھڑا ہوتا ہے جب آپ کس چیز کو بائی چانس سمجھ لیتے ہو بائی چانس ایسا ہو گیا تو آدمی کہتا ہے یار نہ ہوتا تو کتنا زبرتست تھا یار مثال کے طور پر آپ جا رہے ہو بائیک پہ میں مثالیں بھی وہی دیتا ہوں جو صبح و شام خود بھگت رہے ہوتے ہیں میں مثالیں وہی دیتا ہوں جو صبح و شام خود بھگت رہے ہوتے ہیں آپ بائیک پہ جا رہے ہو کراچی میں ٹینکر ہے پانی کے ٹینکر ہے نا ٹینکر مافیا تو ایک بڑا مافیا ہے آپ کو بتا ہے ٹینکر ہے یا کنٹینر ہے اب کیا ہوا کہ آپ بائیک پہ کئی بائیکیں نکل گئی ہیں کنٹینر کے لیفٹ سائٹ سے نا آپ کا جب نمبر آیا تو اتفاق سے کنٹینر کا جو ٹائر ہے نا وہ کھڑے میں آ گیا اور وہ کنٹینر اُلڑ گیا آپ کے اوپر یہ بہت واقعات ہوتے ہیں باپ بولو کہ یار بی سیوں لوگ بائیکوں والے نکل گئے یہاں سے ہے بھئی میری ہی قسمت تھی کہ یہ کھڑے میں آنا ہے ٹائر اور یہ میرے اوپر ہی گرنا ہے ہوتا ہے نا واقعات کوئی اچھ پتھر ٹوٹ کے گرا لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے نا پہاڑوں میں پتھر لڑکتا 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 آ رہا ہوتا ہے بی سیوں لوگ نکل گئے آپ کی قسمت دھڑام سے آپ کی گاڑی کو اڑا دیا تو ایسے میں انسان کا ذہن یہ کہتا ہے یار یہ تھوڑا سا ہی ایک سیکنڈ آگے پیچھے ہو جاتا تو میں بچ جاتا یہ چیز انسان کو ٹینشن میں ڈالتی ہے کاش یہ نہ ہوتا کاش یہ نہ ہوتا کاش یہ نہ ہوتا نبی نے کیا فرمایا یہ جو کاش کا لفظ ہے لو کا لفظ ہے اگر مگر کا لفظ ہے یہ شیطان کا کلمہ ہے ایسے موقع پہ کافر کہے گا یوں ہوتا تو یوں نہ ہوتا مسلمان کہتا ہے یہ ہونا تھا یہ خود سے نہیں ہوا یہ کس نے کیا ہے اللہ نے کیا رفیعت الاقلام وجفت الصحف نبی نے فرمایا اللہ نے تقدیر جس قلم سے لکھی ہے لکھ دیا نا اللہ نے یہ ہوگا اتنی بائکیں گزر جائیں گی یہ والی بائک جب آئے گی تو اسی وقت آئے کھڑے میں آئے گا حالکہ اس سے بڑے بڑے کھڑوں میں پہلے آ چکا ہے مگر کنٹینر گرا نہیں صرف لوز ہوا تھا اس وقت شروع میں نا وہ کنٹینر لوز ہو رہا ہوتا ہے مختلف کھڑوں میں آکے گرانا اس کے اوپر ہے اللہ بچائے ہمیں ان مسئبتوں سے میں بائک چلاتا تھا نا تو مجھے یاد ہے یہ کراچی کے جو ٹرک ہیں ان کو بائک والے تو نظر ہی نہیں آرہے ہوتے ہیں تو کنٹینر کا ٹرک بیٹھا ہوا تھا ٹرک والا بیٹھا ہوا تھا اوپر بہت اوپر جیسے ارش محلہ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ میری چھوڑی سی بائک تھی اب میں جب سائٹ سے نکالنے لگا تو وہ اس نے ٹن مار دیا مجھے پتا تھا کہ میں گھروں گا اور یہ ٹائر میرے اوپر آئے گا میں نے زور سے چیخ ماری کیونکہ اس کو وہ گلاسز میں بھی میں نظر نہیں آرہا تھا سائٹ گلاسز جو ہوتے ہیں نا نظر نہیں آتا میں نے زور سے چیخ ماری تو وہ ڈرائیور جھانک کے اس نے مجھے دیکھا اور زور سے کہہ گا لگا کے ہسا اس نے کہا بچ گیا یعنی اس کو یہ تھا کہ یار یہ بیچارہ بھی گیا تھا مولانا صاحب تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یار یوں ہو جاتا تو یوں نہ ہوتا یہ ہو جاتا تو یوں نہ ہوتا نبی نے فرما دیا روفیعت الاقلام مسلمان کیا سوچتا ہے بائی جس قلم سے اللہ نے تقدیر لکھی ہے جس کے بارے میں جس وقت جو جو ہونا ہے وہ لکھ کے اللہ نے قلم اٹھا کے واپس رکھ دیا دیکھو دفتروں میں ایسا ہوتا ہے آپ سر سے کوئی سائن وائن کروانے ہو آپ نے کوئی پلوٹ کی فائل پہ سائن کروانا ہو اپنے نام فائل کروانی ہے کوئی کاغذ اپنے نام وہ سے جب تک گورنمنٹ آفیسر بیٹھا ہوا ہے پہن اس کے ہاتھ میں جو لکھوانا ہے طلاق بھی لکھوانی ہے نا لکھوا دو آپ اس وقت اس کا موڑ اچھا ہے آپ اس کو رشوت دے کے لڑو کھلا کے کچھ بھی ہے جب سر نے پین رکھ دیا نا دراز میں اور اٹھ کے جانے لگے اس وقت پھر معاملہ کیا ہو گیا کھٹائی میں اب پتہ نہیں کل آئے گئے سر آئیں گے کل آفیس بند نہ ہو جائے ہڑتال نہ ہو جائے موڑ سر کا اچھا ہو یا نہ ہو تو اس سے پہلے پہلے جب تک کاتب کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے بہت کچھ چینج کروایا جا سکتا ہے اس ٹیم پیپر پہ آپ کوئی تحری لکھوا رہے ہو تو وہ کہتا ہے بھائی دیکھو فائنل ہے یا نہیں ہے فائنل ہونے کے بعد اس میں تبدیلی نہیں ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یوں ہی سمجھایا ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قلم سے لکھوایا ہمیں نہ سمجھانے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے گئے ہیں تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ جو ہوگا نا قیامت تک وہ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے اس میں ذرہ برابر بھی اب تبدیلی ممکن نہیں ہے اس لئے اس میں اگر مگر کرنا یوں کر لیتا یوں ہو جاتا یوں کر لیتا اب یہ گیا بھائی اب یہ پاگل بنے والی باتیں ہیں سب کچھ ہو چکا ہے تو یہ سمجھانے کے لیے ہمارے نبی نے فرمایا ہمیں کہ سب سے پہلی جو چیز اللہ نے پیدا کی وہ کیا قلم قلم پیدا کیا دیکھو کسی بھی ملک میں سب سے پہلے کس کو فوکس کیا جاتا ہے اس کا آئین کہ کنٹری کی نصولوں پہ چلے گا جیسے کوئی نیا ملک بنتا ہے جتنے بھی اسمبلی کے ممبران ہیں بیٹھ کے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں آئین لکھو بھائی یہ نہیں لکھا ریٹن فارم میں نہیں آیا زبانی نہیں ہوتا وہ زبانی تو ہو سکتا ہے یا کچھ آج ہم نے کسی بات پہ اتفاق کی یا کل کوئی مکرج ہے تو ریٹن میں لے کر آؤ لکھو اس کو تو اللہ میں نے بھی جب اس کائنات کو بنایا زمین بنی آسمان بنے انسانوں کی جو بھی اللہ نے ارادہ کیا تو اللہ نے سب سے پہلے اس لکھا کہ کیا ہو بلکہ کائنات کو بنانے سے پہلے کائنات بھی اسی لکھے ہوئے کے نتیج میں بنی ہے کہ میں ایسے اس نظام کائنات کو بناوں گا تو قلم اور کمال کی بات ہے جیسے پاکستان کا آئین ہے نا کہ سب سے پہلی شک کیا ہے حاکمِ عالی کون ہے اللہ اسی شک کے نیچے سارے اصول تے ہوں گے تو اللہ میں نے کیا کیا بھئی اللہ نے کہا میرے تو کوئی اس حملی نہیں ہے میں خود ہی قانون بنا رہا ہوں کہ اس کو کیسے چلایا جائے گا تو اللہ میں نے اپنے آپ کو پابند کیا سب سے پہلے کہ میں جو قانون سازی کروں گا جو میرے بندوں سے معاملات ہوں گے مخلوق سے معاملات ہوں گے وہ اس اصول کے تحت ہوں گے وہ اصول اللہ نے کیا لکھا سبقت رحمتی غزبی میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی کیا مزا آگیا کی نہیں آگیا اللہ نے یہ نہیں لکھا اگر لکھ دیتے ہیں مجھے غصہ ہی نہیں آئے گا تو پھر سب کچھ ہمارے لیے حلال وجہ نہ قوم آت تباہ ہوتی نہ قوم سموت تباہ ہوتی قوم لوت ابھی تک چل رہی ہوتی اللہ بچائے اس قانون کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوتی کینسل کرانے کی تو پھر تو سارے جرائم ہوتے کوئی سزا ہی نہیں ہوتی تو اللہ نے یہ نہیں کہا پھر اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میرا غصہ میری رحمت پر غالب ہوگا رحمت بھی ہوگی غصہ بھی ہوگا لیکن غصہ زیادہ ہوگا رحمت کم تو بھی ہمارا پروگرام برباد ہو چکا ہوتا کیونکہ کوئی نہ کوئی غلطی تو ہر ایک سے ہوتی ہے تو اللہ کے اس پر غصہ آتا اللہ کو سزا تھوڑی سی بھی دے دیتا تو وہ تھوڑی سی بھی ہمارے لیے عبرت کے لیے کافی ہو جاتے تو اللہ نے کہا کہ نہ نہ میری رحمت ہمیشہ میرے غصے سے کہاں رہے گی آگے آگے غصہ اصل نہیں ہے اصل اللہ کی رحمت ہے غصہ جب آئے گا جب کوئی بہت زیادہ اللہ کو اللہ کے حکام کو توڑ کر اس کو غزب دلائے گا تو اس کے اللہ نے اصول کیا رکھے دیکھو اللہ نے کہا اگر کسی سے گناہ ہو جاتا ہے فوراں عذاب نہیں آئے گا توبہ کا اس کو موقع دیا جائے گا تو اس کا مطلب رحمت غصے پہ غالب ہے کہ نہیں ہے پھر اگر دوبارہ ہو گیا دوبارہ چانس دوں گا اس کو تیسری دفعہ ہو گیا تو تیسری دفعہ چانس دوں گا چوتھی دفعہ ہو گیا بولو نا چوتھی دفعہ چانس پانچویں دفعہ گناہ ہو گیا پانچویں دفعہ چانس حدیث میں آتا ہے نا ایک شخص نے ایک بندے کو قتل کیا اللہ نے چانس دیا توبہ کر لے اس نے دوبارہ قتل کیا اللہ نے چانس دیا توبہ کر لے نہیں کی توبہ تیسرا بندہ قتل کیا اللہ نے چانس دیا اب توبہ کر لے اس نے کہا اس نے نہیں کی توبہ چوتھا پانچویں کتنے مار دیئے ننانوے ننانوے کے بعد اس کو خیال آیا کہ یہ تھوڑا سا مناسب کام اس سے تھوڑا نامناسب چل رہی اللہ کو کیا مو دکھاؤں گا ایسا نہ ہو کہ آپ میں سے بھی کوئی کہہ کہ چلو کرتے رہو آخر میں توبہ کریں گے ہزاروں میں ایک لو آدمی ہوتا ہے جس کو اتنے جرائم کرنے کے بعد توبہ کا خیال آئے ورنہ 99% کو توبہ کا خیال نہیں آتا ہے اس لئے شروع میں ہی بچ جاؤ شروع میں ہی بچ جاؤ گناہ کر کے توبہ بڑا مشکل کام ہے گناہ سے بچنا آسان ہے کر کے توبہ کرنا مشکل ہے کیونکہ لط پڑ جاتی ہے اس گناہ کی دیکھو جو شراب نہیں پیتے بچے ہوئے ہیں آسان ہے نا پی کے چھوڑنا آسان ہے مشکل ہے مشکل ہے تو 99 کے بعد اس کو خیال آیا پھر 100 مار دیئے پھر خیال آیا تو یہ اللہ کی رحمت ہے 100 کے بعد جب توبہ کی ہے تو اللہ نے 100 کے 100 قتل معاف کر دی تو رحمت غصے پہ غالب ہے یا نہیں ہے لیکن اللہ نے کہا کہ اگر موت کا وقت آگیا نا تیرا اور اب تو توبہ کر رہا ہے اب معاف نہیں ہوگا کیونکہ اب بھی اگر معافی کا آپشن ہو پھر تو سارے کریں گے تو پھر غزب پھر اس کا مطلب اللہ میں غزب ہے ہی نہیں تو اللہ نے ایک شک جو لکھی تھی وہ یہ نہیں لکھی تھی کہ میرے میں ہمیشہ رحم ہی کروں گا غصہ نہیں کروں گا اس میں غصے کا تذکرہ تھا لیکن کہا کہ رحمت غصے پر غالب رہے گی تو اب اگر کوئی موت کے وقت توبہ کرتا ہے کیونکہ موت کے وقت تو عالم برزخ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے فرشتے اور عذاب آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے لے آئے تھا بھائی ہزاروں بچوں کا قاتل بیسیوں دفعہ سمجھایا گیا موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا گیا اتنے بڑے پیغمبر کو موجزے دکھائے گا ہے سب کچھ اس کی کھوپڑی میں بات نہیں آئی بتایا گیا اب بھی توبہ کر لے آخری چانس دیا گیا کہ بھائی سمندر میں راستے بن رہے ہیں پانی میں کیسا موجزہ بنی اسرائیل وہاں سے گزر رہے ہیں سمندر پھٹ گیا ان کے لیے کتنا بڑا موجزہ دیکھا نا وہاں بھی اگر توبہ کر لیتا تو اللہ معاف کر دیتا کتنا بڑا اللہ نے اس کو آپشن دیا اس کمبخت کو پھر بھی خیال نہیں آیا اپنی فوجے لے کے اسی راستوں میں اتر گیا جو کس کے لیے بنے تھے بنی اسرائیل کے لیے اب بھائی یہ تو اس کے لیے اللہ نے تمہارے سامنے بنائے ہیں ورنہ پانی ایسے کہاں پھٹتا ہے دماغ کیا ہو گیا تھا نہیں چھوڑوں گا نا تو ہم تو غلط بات پہ تو نہیں اڑے ہوئے نا صحیح بات پہ اڑے ہوئے لیکن فیرون کس پہ اڑ گیا تھا غلط پہ تو فرشتوں نے بول دیا یہ نہیں صدرے گا یہ نہیں اور واقعی جو برے لوگ ہوتے ہیں ایک حد تک جانے کے بعد پھر ان میں صدرنے کا چانس ختم اللہ تو توبہ کے لیے ہر وقت تیار بیٹھا ہے لیکن پھر بندے کا چانس ختم بندہ کرتا نہیں ہے توبہ تو پھر کیا ہوا ہے اللہ نے صدرنے کو ملا دیا جب ملایا ہے تو فیرون کا جب پانی حلق میں جانا شروع ہوا فیرون نے کیا کہا آمنتو انہو لا الہ الا اللہ اللہ ذی آمنت بہی بنو اسرائیل ہمارے استاذ جب اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں جب قرآن ہم پڑا پڑا رہے تھے نا ہمیں قرآن مدرسے میں تو وہ اس آیت کے بڑا مزہ لے کے ترجمہ کرتے تھے فرماتے تھے کہ دیکھو ساری زندگی فیرون ایمان نہیں لائیا مرتے میں لائے تو بڑی ڈیٹیل سے لائیا ایمان انہو یہ ہو ضمیر شان ہے جو عربی گریمر جاننے والے طلب ہیں ان کو پتا ہے ضمیر شان کسے کہتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ قصہ یہ ہے بات یہ ہے کہ اس کو ضمیر قصہ بھی کہتے ہیں یعنی جب آپ کوئی بات شروع کرنے سے پہلے تمہید بانتے ہیں نا کہ ایکچولی بات یہ ہے کہ تو اس کے لئے ہو ضمیر لائی جاتی ہے اس کا کوئی مرجے نہیں ہوتا تو فیرون سے موسیٰ علیہ السلام ساری زندگی یہ مطالبہ کرتے رہے کہ تُو ایک دفعہ زبان سے کہہ دے آمن تو باللہی میں کس پر ایمان لائیا اللہ پر یہ سینٹنس زبان سے نکال دے فیرون اتنا سا مختصر جملہ بھی زبان سے نکال لیں کے لئے پوری زندگی تیار نہیں ہوا بلکہ اوٹ پٹانگ باتیں کرتا رہا لعلی ابلغ الاسباب لاؤ سیڑیاں لے کر آؤ میں ذرا آسمان پر چڑھ کے دیکھوں موسیٰ کے خدا کو جھانکے دیکھوں ہے بھی یا نہیں ہے اس طرح کی فضول باتیں کرتا تھا جیسے آج کل ملہد لوگ کرتے ہیں کہ اللہ نظر کیوں نہیں آتا ساری زندگی اوٹ پٹانگ باتیں کرتا رہا اور جب پانی موں میں ایک جانے لگا ہے اس کو پتا چلا اب ہم گئے تو کیا کہتا ہے امن تو انہو میں ایمان لائیا بات نہیں ایک اور جگہ کہا ہے وہ آیت میرے ذہن سے نکل رہی ہے اس وقت کہ آمنتو انہو لا الہ الا اللہ ذی آمنت بہی بنو اسرائیل میں ایمان لائیا اس بات پر انہو کے بات یہ ہے کہ اس سوا اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لے کر آئے ہیں تو اس سے پہلے اس نے ضمیر شان لاکے پوری تمہید بان دیئے بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے نا تو ہمارے اس ساتھ فرمایے کرتے تھے کہ گویا فیرون بزبان حال یہ کہہ رہا تھا فرشتوں کو بھائی ایک میں ذرا ٹھہرو بات تو سنو ٹھیک ہے نا بات یہ ہے کہ ایکچولی بات یہ ہے کہ اس کی مثال ہے جب ہم کسی چور کو پکڑ کے چترول لگاتے ہیں نا رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو تو وہ یہ نہیں کہتا ہے میں چور نہیں ہوں اس کو پتا ہے یہ تو رنگے ہاتھوں چوری کرتے میں پکڑا گیا ہے تو وہ کیا کہتا ہے بھائی بات یہ ہے کہ بات تو سنو یار یعنی تم کچھ تھوڑے ٹائم کے لیے رکو کہ تو میں آگے ایکسپلین کروں گا تو یہ بات یہ ہے کہ مطلب یہ ہوتا ہے بات آگے آ رہی ہے تو مجھے مارو نہیں پہلے ذرا میری بات سنو پھر وہ آگے کوئی بھی کہانی بنا رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے یہ چیز اٹھائی ہے لیکن ایکچولی ہوا یہ تھا یہ کچھ بھی قصے سنائے گا نا آگے لیکن وہ جو بات شروع کرتا ہے وہ کس سے کرتا ہے بھائی بات یہ ہے کہ بات تو سنو بات تو جیسے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں بات تو سنو relax are you relaxing وہ ایک آدمی سمندر کے کنارے لیٹا ہوا تھا تو ایسے کرتا پہن کے نا بڑے مزے سے تو ایک شخص گیا are you relaxing اس نے کہا no اس کو بڑا اشکال ہوا ہے کہ relax تو کر رہا ہے پہتا نہیں کیوں منع کر رہا ہے کہ I am not relaxing دوسرا کہ are you relaxing کہتے ہیں no I am not relaxing تو پھر پھر تو کیا کر رہا ہے یہاں اتنی مزے سے لیٹا ہوا ہے ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ relax ہو رہا ہے تیسرا آیا are you relaxing no I am not relaxing چوتھے نے بولا بھائی اتنے لوگ آکھر تجھ سے پوچھ رہے ہیں are you relaxing تو تو بول دے کہتے ہیں I am Sanjee Singh I am not relaxing نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھنے کہتے ہیں I am Sanjee Singh بھائی I am not relaxing تو یہ خیر بیچ میں ویسے یہ رائتہ اور چٹنی کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا جب کھانا چل رہا ہوتا ہے تو بیچ میں چٹنی کے طور پہ اس کا بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے تو تو فیران نے کیا کہا بھائی تھوڑے relax کیا کرو بھائی relax relax ابھی کیوں دبو دبو کے مجھے مار رہے ہو بات یہ ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا تھوڑا فرشتوں کو کیا کرنا چاہ رہا تھا relax تو بات یہ ہے کہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ تو بھائی اب بھی اگر اللہ معاف کر دیتا نا تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ اللہ میں غزب ہے ہی نہیں اللہ کی صفت انتقام کی آپ نفی کر رہے ہو کیونکہ ایسے موقع پہ تو سب ہی توبہ کر لیتے ہیں جب قبر کا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے برزخ کی وحشت اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو بھائی پھر تو سب ہی مان لے آئیں گے تو اس لیے اللہ نے ایک اصول اور ذابطہ بنا دیا موت سے پہلے پہلے واپسی کا آپشن ہے کچھ بھی کر لو اللہ اپنے در سے مایوس نہیں کرے گا کچھ بھی کر لو لیکن جب موت قریب آگئی نا اور اس جہان میں ٹرانسفر ہونا شروع ہو گئے اب نہیں ہوگا پھر اللہ کا اصول اتنا سخت ہے اللہ کہتے ہیں اگر ساری دنیا کی ساری دولت دے کے بھی عذاب سے جان چھوڑانا چاہے گا جان نہیں چھوٹے گی تو یہ اللہ نے کیا کر دیا بولو لکھ دیا آگے سارا اسی اصول کے تحت اللہ نے قانون سازی تو بات اس پہ چل رہی تھی کہ انہی میں اللہ نے لکھ دیا تھا کس کا جو ہے نا ٹرک اتنی بائیکیں گزر جائیں گی اور جب یہ گزرے گا تو جو گھڑوں میں ٹائر آ آ کے اوپر کا کنٹینر لوز ہوا تھا تو وہ اسی سلسلے میں لوز ہوا تھا صحیح وہ ہم نے لوز کس سلسلے میں کیا تھا اس سلسلے میں کیا تھا کہ اس کے اوپر گرے اس کو مارنا تھا ہم نے تو اب جب اللہ بچائے ہم سب کو ایسے حاصلوں سے تو پھر ہم کہہ رہے تھے ہائے یوں ہوتا تو یوں ہوتا بھائی جو مقدر میں تھا ہو گیا ہاں اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کھڑوں کے خلاف آواز نہ اٹھائیں کہ یہ کھڑا تو مقدر میں لکھا ہوا تھا اور اس کنٹینر نے تو گرنا تھا ہم تو چونکہ اسباب کے مکلف ہیں اس لئے ہم نے اسباب کامیابی کے اختیار کرنے ہیں کامیابی نہ ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے سبر کرنا ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو اسباب تو کامیابی کے اختیار تو حکومت کے خلاف تو احتجاج ہوگا تو اب مسلمان کیا کرتا ہے میرے بھائی مسلمان دیکھتا ہے کہ جب کوئی حادثہ ہو گیا تو وہ اگر مگر نہیں وہ کہتا ہے یہ اتفاقی نہیں ہے جب اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا تھا تو اس میں ایک ایک پتہ کا ہلنا میں لکھا ہوئے اس میں ایک درخ کا پتہ ٹوٹ کے جو گرتا ہے نا وہ بھی اس تقدیر کے بغیر نہیں ہوتا جب ہے تو پھر مسلمان کیا کرتا ہے یہ اتفاقی نہیں ہے یہ کس نے دیا ہے یہ غم بھی کس نے دیا اللہ نے یہ خوشی بھی کس نے دی اللہ نے یعقوب علیہ السلام کا بیٹا گم گیا بھائیوں نے لے جا کہ حسد میں کونے میں ڈال دیا روتے ہوئے آئے تو یعقوب علیہ السلام یہ تھوڑی اگر میں یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا اگر میں یوں کر لیتا تو اس اور غم بڑھ جاتا نا ان کا انہوں نے کیا کہا فَصَبُرُن جَمِيل میں نے کیا کرنا ہے بھائی سبر نہ بیٹوں کے خلاف کچھ کر سکتے ہیں بیٹوں کو سزا دیں گے تو وہ یہ بیٹے بیچ چلے جائیں گے زندگی سے تو نہ کچھ بھی نہیں کوئی کچھ بھی نہیں ہے سوائے سبر کے دوسرا بیٹا بھی اللہ نے لے لیا آپ سے تو پھر کیا کہا ہے سبرون جمیل پھر بھی کیا ہے سبر کیا ہے تو یہ ہے اللہ ہم سب کو مسئیبتوں سے بچائے ہم لوگ اتنے فنٹر نہیں ہیں کہ ہم ان سے سبر ہوگا ہم اللہ سے آفیتی مانگیں اللہ سے جب دعائیں مانگیں یہ دعا مانگا کریں اے اللہ سبر بھی تیری نعمت اور شکر بھی تیری نعمت ہمیں شکر والی نعمت چاہیے ہم دودھ جلیبی والے مجنو ہیں بھائی آجزی کا تقاضی یہی ہے لیلہ مجنو تھا نا دودھ جلیبی کے قصے صحیح بار سنا چکا ہوں میں ایک مجنو تھا جو جھوٹا مجنو تھا وہ لیلہ سے ملاقات کے لیے آتا سچا مجنو کو یہ غم تھا کہ لیلہ مجھے ٹائم نہیں دیتی جو اوریجنل مجنو تھا وہ درخ کے نیچے بیٹھ کے روتا رہتا اور رو رو کے دبلہ ہو گیا تھا وہ اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی لیلہ سے تو جھوٹا مجنو آتا اور لیلہ کے خادم سے کہتا مجنو آیا ہے لیلہ دودھ جلیبی بھی بھی بھیج دیتی کہ چلو جی میرا مجنو آیا ہے یہ دودھ جلیبی کھا کھا کے مسٹرنڈوں کی طرح روزانہ موٹا ہوتا جا رہا تھا ایک دل لیلہ کو خیال آیا کہ یہ روزانہ دودھ جلیبی کھا رہا ہے کمبخت تو ایسا تو نہیں کہ یہ دو نمبر آدمی ہو تو لیلہ نے خالی پیالہ بھیجا خادم کو کہا کہ مجنو سے جا کے کہنا کہ آج لیلہ نے تم سے تمہارا خون مانگا ہے تھوڑا سا کٹ لگا کے خون بھر کے دے دو قربانی بھی تو دو نا دودھ جلیبی اور یہ خون بھی تو ہماری جلیبیوں سے ہی بنائے تو جب یہ اس کے پاس آیا تو خالی پیالہ دیکھ کے اس مجنون کا میٹر کیا ہو گیا شورٹ اس نے کہا لیلہ نے خون مانگیا کہتا ہے خون دینے والے وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو دور بیٹھا ہوئے ہیں ہم دودھ جلیبی والے ہیں صحیح تو بھائی تیاری خون دینے کی بھی رکھو تیاری کس کی رکھو اللہ کے لیے خون دینا پڑا خون بھی دیں گے مانگو خون مطالبہ اللہ سے یہ نہیں کرو کہ اللہ ہم سے خون مانگ مطالبہ دودھ جلیبی کہی کرو عبدیت کا تقاضہ ہے آجزی کا تقاضہ ہے سمجھ رہو گے نہیں سمجھ رہے اللہ خوشیوں بھری زندگی دے پھر اس میں ہمیں شکر کی توفیق دے جیسے تبلیغ والے دعا سکھاتے ہیں کہ بیماری بھی اللہ کی نعمت اگر بیماری اللہ کی نعمت نہ ہوتی تو ایوب علیہ السلام کو ملتی نہیں ملتی پیغمبروں کو اللہ عذاب تھوڑی دیتا ہے نعمتیں دیتا ہے ایوب علیہ السلام کو جو فضیلت ملی ہے صحت کی وجہ سے نہیں ملی کس کی وجہ سے ملی ہے بیماری کی وجہ سے ان کا نام قرآن میں نعم العبد کیا ہی خوب بندہ اللہ خود دنیا میں کسی کے بارے میں کہہ دے بہترین بندہ ہے وہ تو کامیاب ہو گیا نا تو یہ صحت کی وجہ سے نہیں ساری زندگی کس میں گزری بیماری میں تو وہ تو بیماری نعمت اور یعقوب علیہ السلام کو جو مقام ملا پوری یوسوری یوسف نازل ہوئی یعقوب علیہ السلام کے فضائل سنائے گئے وہ کیوں خوشیوں کی وجہ سے ان کو یہ فضیلت ملی یا غموں کی وجہ سے غم کی وجہ سے بیٹا چھین لیا اللہ نے سب سے محبوب بیٹا اور وہ ملنے کے بجائے دوسرا محبوب بھی چھین لیا پھر اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ بیٹا دلا دے اللہ نے دعا کیسے قبول کیا دوسرا بھی چھین لیا اللہ نے بازہ اللہ اس طرح سے بھی دعائیں قبول کرتا ہے دونوں چھین لیا تو جس کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے وہ کہے گا اللہ کوئی فائدہ نہیں ہے دعائیں یہ مولانا لوگوں کی بات نہیں ہے دعائیں مانگو یہ کام ہوگا ہم تو مانگ رہے ہیں ہو تو کچھ بھی نہیں رہا جن کا اللہ پہ اعتماد ہوتا ہے کہتے ہیں بھائی ہمارا کام ہے مانگنا قبول کرنا کس کا کام ہے اللہ کا ہم کوئی اللہ سے لڑیں گے تھوڑی وہ اس کی مرضی ہے بھائی اس کے دفتر میں ہم نے فائل کیس جو ہے نا فائل کر دیا ہے وہ اس کی مرضی ہے تو اللہ تعالی ہمیں اور دعا کا بڑا مزہ ہے ہر انسان جب انسان اللہ کے سامنے اپنی آجزی ظاہر کرتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں مزہ بہت آتا ہے اسی وقت ایک تسلی مل جاتی ہے انسان کو تو خلاصہ یہی نکلا میرے بھائی خوشیوں میں اتراؤ مت سلمان علیہ السلام کی طرح شکر گزار بنو اور غم مانگو نہیں اللہ سے آجائے تو کیا کرو پھر پھر صبر کرو اللہ ہم سب کو غموں سے بچا کے رکھے خوشیاں دے اور ان خوشیوں میں اللہ ہمیں شکر کی توفیق دے